موسیقی ملکم ایک ناظرین دنک اگر ہم یہ بات کریں سپر پاورز کی جو پراریٹیز کے اوپر تو ایک تو پراریٹی یہ ہوتی ہے کہ اس علاقے کی لیڈرشپ مجھے ریکنائز ساری دنیا کرے جیسے علاقو خان چنگیز خان سکندر آزم اور بڑے بڑے دنیا میں لوگ گزرے ہیں بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں بڑے بڑے جنگجو لوگ گزرے ہیں ایک طریقہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مارڈن دور آگیا پڑھ لگے لوگ ٹکنالوجی آگئی تو لوگ کہتے ہیں چلیں اب ہم کوئی معیشت بیتر کریں لوگوں کے حالات بیتر کریں جیسے ابھی آپ نے باگی کی سیکس ٹریلین ڈالر انہوں نے وار پہ لگا دیا یہاں چاند پہ جانے پہ اتنا خرچہ کر دیا گو کہ وہ بری بات نہیں ہے لیکن اس روح زمین پہ جو لوگ ہیں کیا یہ چھے ٹریلین ڈالر انہوں پہ لگا دیا جاتا تو اس پوری دنیا کی کانوی کی کوئی کانوی پہنچا گیا اللہ زمین دین میں کیا کانوی تو عمریکہ پہ پوری دنیا میں اپنی جو ٹیکن وارسی کرتا سuu Paul Micah آپ جب بھی کسی چیز پہ اپنے پیسے لگا رہے ہوتے ہیں یا آپ نے پیسے آپ کھر oo stake tہزے آپ کھر جو ٹرم جو دے کہ کہ اور پہلے بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو جا کے دنیا ہے وہ کرایسز تو ہر ملک میں ہوتے ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ رشن نے نہیں کیا کہ جا کے بہتنا میں گھو جائے ہیں جا کے دوسرے ملکوں میں گھو جائے ہیں جیسا سیکنڈ ورڈ وارڈ وی جو ستا ہے جو ستا ہے رڈائیاں ہوئے ہیں تو یہ لوگ کام رہے اس خطے کے جبکہ امریکہ نے بہت اگریشن کیا ترقی بڑی کی دنیا میں سپر پاور بھی ساری باتیں اپ جائے ہیں آپ کیا سمجھے ہیں کہ اس وقت جو گلف کی سیچویشن ہے جو ایران کی سیچویشن چاہ رہی ہے پاکستان کی اکانومی کی جو سیچویشن چاہ رہی ہے آج ہمیں خوف ہے ہمارا روپی ایک سو ترین سٹھ روپے کا ایک ڈالر ہو گیا ہے جو بڑی اس وقت بڑی بڑی بلیک ہام اکانومی کی حقیقت آپ کو میں بتاؤں سیاست میں آپ جتنی مردی بات کرنے ہیں پارلیمنٹ میں جتنی مردی بات کرنے ہیں کو جتنی مردی کہہ دے ڈالر دو سو کو ہو جائے گا لگن اگر وہ دو سو کا ہو جاتا ہے تو ہمارے کیا حالات ہوتے ہیں ہمارے تو شاید یہ جو روٹی ہے وہ بھی پچاس روپے کی ملے گی تو کیا سولہ ہزار پر کمانے مرد بندہ پچاس روپے کی روٹی کھری سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بڑی میں نے بتایا کہ پہلے بھی ہر ایسی رہا ہے اصل چیز اکانومی ہے سربائل فردہ فٹس فری ہمیشہ دے جنگ رہی ہے ہمیشہ یہ ہے اور ہمیشہ یہ وسائل کو بری بات ہوئی جو آپ کہلے کے میٹیریل جو ہے مسائل کو کسی نہیں نہیں دیکھا مسائل کو کسی نہیں دیکھا اچھا لومینی کو نہیں دیکھا جی انسانوں کو نہیں دیکھا ان کی بیتیو آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے افریقہ بہت سارے ملک ہیں جن کے پاس آئل بھی ہے آئل بھی ہے ان کے پاس ڈائمڈ بھی ہے گولڈ بھی ہے نیجیریہ کو آپ دیکھیں اچھا اب اس پہ مین چیز یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم کبھیلے دن کریں چائنا کا رشیا کا اور امریکہ کا تو یہ بڑا واضح آتا ہے کہ چائنا رشیا وہ بھی کرتے ہیں ان کی بھی ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے اس سے زیادہ وہ نہیں ہوتے اس سے زیادہ وہ کوئی دو ہزار کلو میٹر پہ جا کے وہ کچھ کلی کر رہی ہوتے جا کے وہ کچھ کر رہے تو ابھی ٹھیک سٹریٹیجی کر رہی کال کو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کہاں سے مل سکتی ہے اس کے ساتھ بنائیں تو جیسے ہوتا ہے بزنس میں ہوتا ایک چیز میں نے یورو سے مگوانی ایک چیز میں نے ایشیاز یا افریقہ کسی ملک سے مگوانی ہے تو اسے صاحب سے ایک اپنا بناتا ہے ان کے ساتھ امریکہ کا پرابلم یہ ہے کہ امریکہ سپریم پاور بننے کوشش کی اس نے ٹھیک ہے اور بن بھی گیا ایک سٹیج پہ آ کے ملکل یہ تو ابھی چائنہ نے آ کے تھوڑا اس کو چیلنج کیا نا ٹھیک ہے اور سی پیک نے خاص روپس کو کیونکہ سی پیک پہ چائنہ کا بڑا انفلنس ہے نا اور اس کی وجہ سے اس کو ڈار ہے اور اس کے اندر رشیہ بھی شامل ہو رہا ہے جی اس کے اندر یورو بھی اب انٹرسٹڈ ہے تو ایسی صورت میں تو وہ جو پورٹ ہے جب اس کو رن کریں گے تو سارا کچھ ہوگا اس وقت فورٹی ایٹ بلینڈ لارڈر کی انویسپنٹ ہے یہ اگلے سالوں میں بڑے گی سکسی ٹو بلینڈ اور پاکستان کے لیے چائنہ کی امپورٹس اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ہمارا مسائے ہے جی بالکل امریکہ تو اتر بیٹھا ہے نا جی آپ دیکھیں جب ایک عام انسانی کے اگر لائف میں دیکھیں جی 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 تو ہم کہتے ہیں جی سب سے پہلے جو مارا مسائے ہے یہ سب سے زیادہ ملکل جو رشتہ دارہا ہے جو دوسرے علاقے میں رہ رہا ہے دوسری کالونی میں رہ رہا ہے یا سکر میں رہ رہا ہے ملکل اس کو ہم لیس پریفرس دیتے ہیں اور قریبی کو زیادہ دیتے ہیں ہم مسائےوں کو بدل بھی نہیں سکتے آپ بدل بھی نہیں سکتے ہمارے چوائیس دیمی ہیں ملکل اسی وجہ سے ہیٹرڈ بڑی بڑی ہے دنیا کے اندر امریکہ کے خلاف آلدو چائیٹی ورکی بڑا کی ہے انہوں نے لیکن اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا کہ پہلے بندے کو مارے پھر اس کے بعد روٹی کھلانے تو یہ اس کا پلیسی یہی دیکھے اس نے افریقہ کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ وار کرائم ٹرمینل بنے ہوئے ہیں اسی طرح آپ گر آپ یورپ میں لے لیں یورپ میں جو بوسیاں علاقہ تھا یہ سارا علاقہ تھا وہاں بھی تین طاقتیں تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف مسلمان تھے ایک طرف وہ تھے کیتھولکس ایک طرف پروٹیسٹن تھے تو تینوں کا جگڑا رہا واپس میں اور اس میں رول کون پلے کرتا رہا ہے یس رشیہ تو ختم ہو چکا تھا امریکہ کے زیادہ رول تھا اور انہوں نے وہاں بھی ڈومینیٹ کیا اور جو کروشیا ہے وہ چونکہ پرو امریکہ ہے تو وہ آپ دیکھ لیں جو اس کی ڈریلمنٹ بھی زیادہ ہے تو اس لحاظ سے یہ جو ہیٹریڈ ہے نا جو ویدنام کی وار سے شوئی یا شاید اس سے پہلے بلکل اس سے پہلے یہ جو ایٹم بم گرائے گیا سارا کیا گیا تو جو بھی ایگریسیو نیس جو ہے امریکہ نے زیادہ کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے اپنی فارن پلیس ہی کی اور ایک تو دیفیسٹ جو ہے اس کو ختم کیا جو دوست ملک کو ان پتا لگے کہ واقعی دوست ہیں دوست 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 درمیان میں جیسے جیسے چائنا پاکستان ہے نا پاکستان کبھی سوچ نہیں سکتا کہ چائنا کے ذات کو اسی بات کرے گی اسی طرح چائنا نہیں سوچتا کہ پاکستان اسے خلاف کرے گا اور رشیہ جو آپ نے دیکھا جسا کہ پچھلے دورے جو میٹنگ جس کے اندر امران خان بھی گئے ہیں آپ نے دیکھا کہ بڑا انٹرسزار کار رہے تھے پیوٹن بلکل صحیح بات ہے بڑی بات ہے کہ بلکہ بڑی بات ہے کہ بلکہ بڑی بات ہے کہ امران خان کی پیوٹن سے ملاقاتی جیسے انہوں نے کہا ایک کرسیمیٹک لیٹر ہے اور انہیں کہاں سے کہاں رشیہ کو پیٹا جائے آنے والے وقتوں میں آپ اس ایشیا میں رشیہ اور چائنا کے ریشنشپ کو کیسے دیکھتی ہیں اور کسی بھی وقت دنیا میں ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی جو ریزن رہا ہے کسی کی پاور کا یا اس کے پر لینڈ زیادہ ہے یا اس کے پر لوگ زیادہ ہیں یا اس کے پر مادنیہ زیادہ ہیں یا اس کے پر ریسورسز زیادہ ہیں اس وقت آپ دیکھیں کہ میڈل دیس کا زیادہ انحصار آئل پہ ہے اب اوور دا پیرد و ٹائم پوری دنیا میں آلٹرنیٹ ایڈرجی کے پر بہت کام ہو رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ دو ہزار چالیس تک کافی زیادہ انحصار جو آئل پہ کم ہو جائے گا ان بڑی سٹیٹس کا تو اس تناظر میں فیوچر کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ اس خطے کی سورہ زیادہ کو آپ مشرق وستہ کو یہ لوگ اپنے آئل پہ رہتی ہیں اور اپنی پاور کو مینٹین کرنے کے لیے خرچے کرتی ہے جیسے کہ سعودی عرب کا ہو رہا ہے ایران کا ہو رہا ہے اور آپ پس میں بھائیوں بھائیوں میں مسلمانوں میں جو کنفلیکٹ ہے وہ ایڈ دا کاؤس سورہ سیریز ایکسپرنیچر ہو رہا ہے تو کیا سمجھتی ہیں کہ آنے والوٹوں میں رشیا اور چینہ کے درمیان کیا کولیبیشن دیکھتی ہیں اور یہ جو باقی ملک ہیں وہ ان کا تلٹ ان کی طرف دیکھیں یا امریکا کی طرف دیکھیں اسرائیل کی کرنٹ پوزیشن کو دیکھتے ہوئے جبکہ گولان کی پاڑیوں پر ان کا قبضہ بھی امریکا جو جسٹیفائی کردی یا ویریفائی کردی بلکل 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 چینہ اور رشیا کا میں بہت مسپت فیوچر دیکھ رہی ہوں اس پرسپیکٹیو میں پاکستان کا بھی جو رول ہوگا وہ بہت اہم ہوگا ایسے میڈیٹر بلکل اس میں ایسے میڈیٹر اپنا کام کرے گا بکر پاکستان کے چینہ سے جو فرینڈشپ ہے اور اب جو رشیا سے پوٹین اور جو عمران خان صاحب کے آپس میں جو جسٹا کی دسکشن ہو رہی تھی اسیو کے سمیٹ پر یہ بکاوز وہ بہت سیاری بہت سیاری چیک ہے دون لیڈرز جو ہیں وہ ایک اتھلیٹ بھی ہیں بلکل بلکل اسے بھی آپس پہ ان کے مانگی ہوئی ہمارے ملک کو بھی بہت فایدہ ہوگا کیونکہ ہم آلیڈی جو ہیں ان کے ساتھ ملٹری ایکسرسائزز کرتے ہیں جس کی ویے سے انڈیا کو کافی خطرہ لانک ہو گیا کہ اگر پاکستان اور رشیہ کے تعلقات بہتر ہو گئے تو پھر ان کی جو سٹریٹیجی کے لئے جو ملٹری پاور ہے اس میں بہتری آئے پاکستان کی جیو سٹریٹیجی کے لئے لوکیشن کی وجہ سے اس سے بھی تھوڑا ان کو خوف ہے تو اگر چائنہ اور رشیہ کا فیوچر پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس میں ان کی کس طرح کلیبریشنز ہوں گی تو ان کی ایکانومکلی بھی بڑی کلیبریشنز ہوں گی اور اگر ہم دیکھیں تو سٹریٹیجی کے لئے ملٹری وائز بین کی کلیبریشنز ہوں گی اس میں پاکستان کا بہت اہم روڈ کتار ہو گا بہت اہم کتار ہو گا اور اگر آپ پوچھنا یہ چاہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو لوگ زیادہ پریفر کریں گے یہاں کیونکہ امریکہ تو دور ہے ایشیا کے بادی بھی بہت بڑھ گئی ہے دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ایشیا سب سے بڑی عبادی والا ملک ہے اور پاور بھی نیوکیلر پاور اگر بائی روڈ دیکھیں نا لینڈ تو لینڈ تو پورے ایدھر ایشیا میں سب کے پاس ہے مطلب آپ انڈیا سے آئیں پاکستان پاکستان سے جائیں ایدھر ایشیا ساتھ چاہیں نا یہ سب لوگ یہ نیوکیلر پاور سٹریٹ ہیں ویری پاورفل تو پوائنٹ اب یہی ہے کہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک رپورٹ جو بھی ریسنٹلی شایئے جون ٹویٹی ٹیٹی میں یہ بتایا گیا کہ within 10 years چائنا is going to replace the hegemonic approach of امریکا تو کہا یہ جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں اگر چائنا اور پاکستان اور رشیا کا نیکسز ہو جائے گا تو everybody will be you know looking تو کنکولوشن یہ ہے کہ پاکستان is in ویڈی پوزیشن ویڈی پوزیشن ویڈی پوزیشن ویڈی سپر پاور بلکل بلکل اینڈیا سے امید حضی اشاہ محمود صاحب نے کہ افغانستان بھارت کی بڑتی مدازلت پاکستان کی سلامت کے لئے خطرہ ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی سلامتی کے لئے کوئی خطرہ کسی کا کسی کا کسی کا کسی کا تو میں نے نہیں خیال کہ آپ کو اشیو ہوگا امید حضی صاحب دوسری پاتھیں آئی ننڈی پور ریفرنس کا کال فیصلہ ہوا جیسے بابر عوان صاحب اور جسٹس شاہد بکیری ہے وہ تو ان کی رہی ہوگی ہے اور جو اس میں ریجا پرویز اشرف تھے ان کی طرحہ مستعد ہوگی ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس میں دیکھ رہے ان کے اوپر جو ایلیگیشن تھے وہ ایک تو ڈلے کا ایلیگیشن کو ایلیگیشن کنسلٹنٹ اس کی بھی مستعد ہوگی تھا اس ایلیگیشن کا تھا تو مین جو میں جو آپ کہلیں اکیوز تھے وہ راجہ پرویز شفیح تھے اس کے اندر جی اور تو یہ یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آگے کیا بنتا ہے اس کا فیصلہ آجائے اس کو پھر ریڈ بھی کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کے پر بہتر پوزیشن میں جو ٹیکنیکل ٹیز اس کو ڈسکس کریں گے لیکن ایک جملہ میں یہ پیشلا موضوع ایک جملہ کہنا چاہ کہ ایک انگل جو ہمیں اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے جب ہم ہی کا رشیہ چینی کی بات کرتے ہیں جو امریکہ کی پاپولیشن ہے وہ باروڈ پاپولیشن ایسا ایمیگرنٹ سے سارے وہاں اچھا چینی کی جو پاپولیشن وہ نیٹیو 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 سیم سیٹیو رشیہ رشیہ میں اس پر ایک منٹ کرنا چاہ رہا تھا اور ایران بھی جیسے جیسے دیکھے نا اب وہاں پہ جو لیڈرشپ بنتی ہے جو ان کے منسٹر بنتے ہیں یا پریزیڈنٹ بنتے ہیں جیسے براک اوباما اوریجنل تو افریکن ہے نا تو اس کے اندر افریکن تھوڑا نظر آتی چیز اس کے سٹائل کے اندر بھی اس کی سوچ کے اندر بھی بڑا فرق ہے نیٹیو نیٹیو امریکن اس کی اور سوچ ہے تو اچھا اب دیکھیں یہ ہے کہ یہ جو کوٹس نے فیصلہ کیا چلے ابھی جو فیصلہ ہے کہ بجٹ بحث ہو رہی ہے آج گیس کی قیمتیں ایک سو نوی پرسنٹ بڑھ گئی گولڈ کی قیمت ایسی ازار تولہ سے زیادہ ہوگی روپی ہمارا ایک تو ٹرین ٹو فائی ہوگیا گروہ ہماری تری پرسنٹ سے نیچے جا رہی ہے اور ہر انڈیکیٹر ہمارا نیگیٹیو جا رہا ہے حکومت کو آپ ایسی کیا ایڈوائز کریں گے کہ جس سے ہمارے ملک کے مواشی اللہ کو بہتر کرنے میں مدد ملے اچھا اس میں دو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان میں پھر کہو نیئر ٹھیک ہے لیکن بات ہوتی کہ نیئر ٹھیک ہو دیلیور کے آرہ وہ دیکھ رہا میرا خیال ہے کہ ان کی جو کمی نیئی کے ساتھ جی وہ کم ہو گئی اچھا ان کو پتہ نہیں چاہل رہا کہ عوام کیا سوچ رہے عوام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے نہیں وہ اپنے گھرک دندے میں ایسے پس گئے پندرہ سو ارب روپیہ پہلے سود چاہتا تھا کرزوں پہ جب عام سمپل میتمیٹک ہے اس کو دو ملٹی پلے کرنے پالیسی ری دبل ہو گیا تو کرزوں پہ سود بھی دبل ہو گیا سمجھ گئے تو یہ وہ گھرک دندے ہیں جو شاید اوپر مشیددان تو سمجھتی ہیں لیکن ہم جیسے لوگوں کو شاید دوسرا وہ سمجھ نہیں آتی ہم عوام کی بات کرتے ہیں کہ وہ جو ہیں اس سے کس طرح ایفیکٹ ہو رہے ہیں اور اس وقت سے نکل سکتا بلک کی سیچویشن بڑی کریٹیکل ہے جی جی وہ کافی ہم نے ڈسکس کر لیا انٹرنل آپ دیکھ کہ جو پہلے جب یہ آئے تو انہوں ایک سو تہالیس پرسنٹ گیت بڑھائی تھی جی جو میرے یاد پڑھتا ہے بلکل اچھا اس کا امپیکٹی ہوگا تھا جس کا بل آرہا تھا داس ہزار 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 پہلے ہزار 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 بل آگیا بل آگیا بل آگر کہ انڈسٹری کو کم لگاؤ کمرشل کو کم لگاؤ اور ان کو پھڑکا دو جو جو غریب ہے نا جو تو میں جو دیکھ رہا ہوں بڑی الارمک سیچویشن ہے میری گزارت سن لیں ٹھیک ہے کہ یہ جو بجٹ جو ہے اس کا امپیکٹ شو ہونا آنا اگست میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جولائی کے اینڈ پہ اور اگست میں شو جائے گا ٹھیک ہے یہ جو اے پی سی آج ہو رہی ہے اس وقت بھی چل رہی ہے اس میں بھی یہ پلان کریں گے میرا وہ کہتے ہیں بجٹ کو منظور دیونے نہیں نہیں وہ تو ایک علاق بات منظور تو ہوئی جانا ہے وہ تو آپ نے سیمپل مجورٹی چاہیے حاضر لوگوں کی ٹھیک ہے وہ کوئی پرابلم نہیں وہ بائی کٹ کریں گے وہ منظور کر لیں گے پیچھے ٹھیک بات ہے اب جو سیچویشن بارے جو مومنٹم بار رہا ہے یہ جو ایجیٹیشن شو کریں گے یہ یہاں کے شو کریں گے اگرس کے انڈ سے جی یا ستمبر کے شو سے ٹھیک جو میں فورسی کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو بجٹ ہے یہ جو پرائس آئک ہے اس کا ملٹیپلائنگ ہوتا ہوا وہاں تک لوگوں تک پہنچے گا جی ملکل اور جب لوگوں بل جائیں گے تو وہ چیخیں گے چیخیں گے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں جو ٹیکس کا ہوا ہے پہلے نعرہ ہی لگتا تھا کہ جو ٹیکس پیر ہے اس کے اوپر ہم بوجھنے ڈالیں گے ٹھیک ہے ہم نیک ٹیکس جو پیر پیدا کریں گے ہوا کیا ہے ہوا ہوا ہے طباقوں کے اوپر انہوں نے اس تین سو روپے جی ال ٹی لیو پہ لگایا تھا وہ بھی پریشر میں آکے انہوں نے واپس لے لیا ہے وہی دس سو روپے رکھا ہے تو کس کو فجلیٹیٹ کریں آپ دیکھیں گاڑی کی پریس گاڑی جو ہے جو چھے سو سی 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 شوکی انہوں نے سوکی والوں نے اس کے اوپر ڈائی فرسنٹ 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 وہ طبقہ خریدتا ہے جو موٹر سیکلوں سے جان چھڑا کے فیملی بڑی ہوگی ہے چار بچے لے کے جانا ہے تو کہتے ہیں چلو یہ لے لو ٹھیک ہے اچھا اس لحاظ سے یہ میں آپ کو بتا لوں کہ یہ میرا سجیشن ہے عمران خان صاحب اگر آپ تک یہ بات پہنچتی ہے کہ وہ اس پہ سیریسلی سوچیں ٹھیک ہے عوام کو ریلیف دینے کی بات کریں آئی ایم ایس چلتا رہے گا جی ایم ایس کی خاطر آئی ایم سے لینے کی خاطر بالکل تو عوام کو عوام آئی ایم ایس سے چھ بلین ڈالر لینا ہے دو بلین سال کا عوام پہ دس بلین ڈالر کے ٹیکس لگا رہے ہیں آپ ابھی ای بی آئی کی بات کر رہے ہیں مجھے بتائیں کہ اتنے زیادہ ٹیکسی لگ گئے ہیں اتنے زیادہ نوٹس دارے ہیں امنسٹر سکیم آرہی ہے کامیاب ہوتی نظر آرہی ہے نہیں آرہی ہے ہم جس سے بات کرتے ہیں وہ کہتا بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت کو ایسے کون سے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے یہ معاملات جو ہے نا ہمارا تو مقصد ہے معاملات ستھ رہے کیسے سر میں جب حکومت سٹارٹن میں آئی تھی تو میں نے بہت حکومت کی سائیڈ لیا میں نے کہا کہ ان کو تھوڑا ٹائم دیں ان کو کام کرنے دیں یہ اپنا کام کریں اور پھر ان پر تنقید کریں اب میں کھولیں آمی یہ تنقید اس بات پر کر رہی ہوں بجٹ آیا عوام دوست نہیں تھا اس پہ بھی لوگوں کے ریزرویشن سامنے آئی اس کے بعد یہ ایف پی آر کے نوٹسز جس بچاروں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں ان کو بھی نوٹسز پہنچ رہے ہیں یہ ایک بڑی تشریف ناک بات ہے کہ حکومت کیا کام کر رہی ہے بلکل صحیح امیان کھان کو سیجیشن میں تو دے نہیں سکتی لیکن کہ کہ مجھے دینا پڑے تو میں صرف یہ کہوں گے کہ جو آپ پولیسز بنا رہے ہیں اٹلیسٹ ان پہ آپ اطلب نظر سانی کریں فارنسٹنس کہ اگر آپ ان کو کسی چھوٹے ریول پر پر ایکزیکیوٹ کر کے دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ کو پتا چاہے جائے گا کہ اس کا کیا آؤٹکم ہے ٹھیک ہے آپ اچانک سے پورے ملکی اس پہ آپ اس کو جیسے شاہتی کار چاہیے پرچیز کے لیے لاجمی چاہیے ہر چیز سے مشکل ہو گئی ہے اتنا مشکل ہو گیا نوٹسزز کی اتنی برمار ہو گئی ہے کہ وہ آج تا ورڈ سے میسیجز وہ مزاگی بن گیا ہے رو دے کے بھی آگا کوئی نہ کوئی اپنا نوٹس بھیجتے تھا ایسا یہ سبی جیسے بانڈ کا کھا کہ بانڈ کا کھا کہ بانڈ چاریز دار کے بانڈ کل میں لوگ کے اتنے سنوڑی تھی پریشان تھے کہ ہمیں واپس کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کیا طریقہ کار ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا آئی میرے آفیس بڑی سینئر خاتون ہمارے کوئی دو وہ بھی امنیسٹری میں آتے ہیں جو پلات ہم نے تیس سال پہلے کسید ہے کیا وہ بھی امنیسٹری میں آتا ہے کیونکہ کلیر کر آپ نے بات کو ایکسپین نہیں ہے ایڈوکیشن ہے نہیں ہے بالکل سیکنڈلی یہ کہ حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ٹیکس ہوں گے سے ہم سب کچھ ہنڈل کرنے گے نہیں نہیں ٹیکس ٹیکس چلا رہے گا کوئی طرح دیگہ نہیں ہے احسر نہیں ہو سکتا بلکل اب عوام چاہر یہ کہ اوام نے بہت حکومت کی ہر بات کو معنی سنا لیکن عوام چاہر یہ کہ ہمیں ریلیف ملے بہت ہی زیادہ خرابی آ چکی ہے جی بلکل آخری منٹ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جس قسم کی کریوئن ہے کیونکہ آپ کنسلٹنٹ بھی ہیں لوگوں کے پریکٹس کرتی ہیں لوگوں کے معاملات آپ سے زیادہ کو بیتر جانتے نہیں آپ سمجھتے ہیں چار دن میں یہ امنسٹری سکیم جو ہے یہ کوئی ریزلٹ دے دے کی اچھا آپ کو یاد ہو گیا صدیقی صاحب کہ ہم دونوں نے ایک پروم کیا تھا کے ٹو پر جی بلکل جس پر میں نے آئیڈیا دیا تھا کہ امنسٹری سکیم شو کرنی چاہیی یہ آٹھ دا سمینے پہلے کے بعد جی بلکل اچھا اب میرا خیال یہ ہے کہ میری بات سنیں سکیم ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے ٹائم چاہیے ٹائم چاہیے ٹائم بڑا تھوڑا ہے ان کو ایٹلیس تیر مہینے مزید بلانے چاہیے اور پرسیجرز بتائیں اور اس سے پہلے اس سے پہلے سمینار کریں اب جس کے باہر اکاؤنٹ ہی نہیں ہے وہ باہر پیسے کیسے سمینار کریں سمینار کریں پاکستان کے اندر یوکے کے اندر جہاں پاکستان ہی ہیں امریکہ کے اندر ان کو ایڈیوکیٹ کریں کوششن آنسر سیشنز ہوں تو میں سمجھتا ہوں کم از کم تین مہینے کا مزید ٹائم دینا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے اس کے بارے میں انڈرسٹینڈ کر سکیں اور یہ فٹا فٹ جو آپ ان کو پینک نہ کریں حراس نہ کریں کہ نوٹس آنے شروع کے ساتھ ہی نا یہ کوئی حال نہیں ہے یہ کوئی سلوشن نہیں ہے ساری دنیا نے ہار بندہ پڑا لکھا نہیں ہے اور ہاتھ بندے کو نہیں سمجھ اور اس کا نزیجہ سار یہ ہوا ہے کہ جو جو کنسلٹرٹس ہیں ٹیکس کنسلٹرٹس ہیں بلکل وہ ان کی چاندی ہو گئی ہے چاندی ہو گئی ہے بلکل ان کو اور دوسرا یہ لوگوں کو کام ہی نہیں رہے چھوڑے آدمی کہا جیو ہے نا وہ لوگوں کو ٹائم ہی نہیں کال میرے پاس ایک پروفیسر پی ایش ڈی ڈوکٹر آئی ہوئی تھی وہ کہلیں گے جی میری مدر کی مروسی پروپرٹی ہے اور وہ نہیں کرتی تھی یہ بلکل ظاہر ہے تو وہ بڑی پرشاند ہے اس کا کیا کروں گے کیا کریں بلکل ایک جگہ تو یہ اس طرح کے حالات چال رہے ہیں جی امتیار برائی صاحب دھنک عاشیو صاحب آپ پروگرام میں شرک کرنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے گفتبو سنی اس وقت امنسٹی کا ہر طرف پر چاہ رہے ہر اخبار ہر رسالہ ہر ٹیلیویزن چینل کبھاتے ہیں ابھی بھی کافی انوملیز ہیں جو ریل سٹیٹ سیکٹر ہے وہ اپنے جنے کا پریشان ہے جو دوسرے ٹریڈرز ہیں وہ اپنے جنے کا پریشان ہے ٹیکسٹائل سیکٹر اپنے کا انڈسٹری اپنے جنے کا پریشان ہے اور سب سے زیادہ جو پریشان ہیں وہ آدمی ہیں جس کے بعد دو تیجن چار پان سیزا چالیز آر کے باؤنڈ ہیں یا جس کے بعد کو بیرر سٹیفکیٹس ہیں اب ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ جو اپنیسٹری سکیم آئی ہے ہم اسے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں اور سب جو بڑی اپنیسٹری یہ ہے بڑے بڑے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس گھر تھا جو ہم نے ٹیکلیٹ نہیں کیا شاید اس کے لیے بھی اپنیسٹری بڑھنے پڑے گی تو خدا رہا کوئی ایسے سیمینار کریں جیسے کہ ابھی ماہرین نے بھی کہا اور ایسی لوگوں کو بیسک سیمپل ان ایزی پروسیجر بتائیں کہ اگر ان کی کسی کی بائی جزاد بھی ہے تو اس پر کوئی ٹیکس اسے دینا بھی ہے تو بائی ڈالر میں تھوڑے سے پیسے دینے کے بجائے ان کو کومنڈیٹ کریں کہ وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئی اپنے یہاں نیشنل بینک کے کسی بھی بینک کے کون میں پیسے جمع کریں تاکہ معاملات آسان اور سیدھے اور ایزی ہوں اور لوگ جو ہیں وہ آپ کو بھی دعائیں دیں گے ان کے بھی مسائل آل ہوں گے معیشت بھی بہتر ہوگی ملک بھی ترقی کرے گا اور ہم سب خوش چھو اور خوش حال ہوں گے آج کا پروگرم دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنے میدبان نحیم صدیق کے پیشات دیجئے گا پاکستان زندہ بات موسیقی